موسیقی تو سن کر عجیب لگتا ہے نا آج کا یہ کیس بھی کچھ ایسا ہی ہے سنی جی میں میں مندیر ہو کر آتی ہوں رب مندیریں جانا نہیں اور گئی تو موسیقی یہ آپ کی پتنی ہے ہاں کیوں کیا عمر ہے لگتا پیزارٹ کا لیکن ہوں چھپن میں آپ کی نہیں ان کی عمر پوچھ رہا ہوں ہاں اے کس سر کب سے گایا بھئی صبح سات بجے سے ابھی سارے آٹ بجنے آئے ڈیڑھ گھنٹے سے گایا بھئی ڈیڑھ گھنٹے سے ہاں آپ کیوں پولیس کا ٹائم خراب کر رہا ہے گھر جائی وہ آ جائے گی موسیقی موسیقی چوبیس گھنٹے سے پہلے درج نہیں ہو سکتی چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے میں کیسے انتظار کر سکتا ہوں اور اسی بیج اس کو کچھ ہو گیا تو مندیر بول کے گئی اتنا لیٹ کبھی کرتی نہیں ہے صاحب آپ کچھ کرو میری موننی آپ کی موننی کو چار سال کی بچھی تو نہیں ہے نا صبح بہت ٹرافک ہوتا ہے آدمی ایک آٹھ گھنڈا لیٹ ہوئی جاتا ہے جائی گھر جائی وہ آ جائے گی کیا چل رہی ہے چار پاس گھنٹے ہو گئے میری پتنی گھر پہ ابھی تک نہیں پہنچی ارے کاکا آپ کو بولا کی اگر چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کی بیبی گھر پہ نہیں آتی ہے تب آئیے گا کمپلین لکھوانے ابھی جائیے آپ نہیں نہیں جاؤں گا میں کیونکہ میری پتنی گائب ہوئی ہے ہم لوگ خالی نہیں بیٹھیں یہاں پر اور بھی کامیام ہیں ابھی جائیے آپ میرے پتنی کو اگر کچھ ہو گیا تو بڑے ساب تک پہنچ جاؤں گا میں پولیس ٹیشن کو میں کورٹ میں کھڑا کر دوں گا یہ سب سب جتنے ہیں نا کورٹ میں جائیں گے سب نہیں مانن گیا بیٹی تر پڑے ریشتر دے انسی لکھے ان کی ہاں بولی ہے نام بولی ہے نہیں کون نمبر 98205 سو بار پر چکا ہوں میں بند ہے اس لئے تو آپ لوگوں کے پیچھے پڑا ہوں میں آپ لوگوں کو وہ کرو نا وہ ٹیپے بتاتے نا ہاں تو اس کا لوکیشن ڈھونڈ نکالو اس کو پوچھو کہ کہ کہاں گئی روکے روکے ہمیں معلوم ہے ہمیں کیا کرنا ہے آپ سب یہ بتائیے کہ کون سے مندر گئی تھی آپ کی پتنی پوچھانے میں نے تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پتنی اپنی مردی سے آپ کو چھوڑ کر کہیں پر چلی گئی ہو آلے باسنا کیا کر رہے ہیں آرے آپ کبھی نہیں آؤں گا تم لوگ کے ساتھ یہی گھر ہے آپ با یہی گھر ہے میرا اب بول رہا ہوں یہاں پہ کئی باہر ڈھونڈا ہے تو یہاں پہ آگے آپ مونی جی مونی آئے یا نہ آئے میرے کے پول پڑکنے پڑتا آرے اکل گھاس چندے گئی تھی راموکھی جو اپنے بیٹے کی اومر کے لڑکے کے ساتھ چاہتے سیڑے ہیں ایک تو ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے میرا پندرہ دن سے میں رکھشے نہیں چلا پا رہا ہوں میں خود پریشان ہو ساتھ ان سب فضل باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میرے بڑے بھائی کی بھی بھاگ گئی یا پھر اس سے کوئی بھاگا لے گیا بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ میرے کاکا اور پاپا بھی ایسی ہیں ایک پیسے کے پیچھے پاگا اور دوسرا جوانی کے پیچھے ایک کس سال کی لڑکی کیسے ٹکے کے بھوڑے کاکتن ساتھ اپنے سے کم اومور والی لڑکی سے شادی کی تو کوئی گناہ کیا ہے کیا جلتے ہیں سب جوان پتنی لایا ہو نا وہ چھوڑیے ساب ابھی پتنی میری کہاں ہے یہ ڈنڈی ہے بس مونی آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والی سوائے شام آپ کی کوجا گردے ہو یہ بھتی جائے میرا بھائی کا لڑکا تم کچھ جانتے ہو کہاں جا سکتی ہے مونی نہیں سر میں کچھ نہیں جانتا لیکن مجھے اتنا مانو میں کہ مونی واپس آئے گی ہو سب صبح اس کو جاتے سمائے دیکھی تھی لیکن پتہ نہیں کہ در گئی وہی سب لو جیادہ بات نہیں کرتی ہی ہم سے سب تو جیادہ تاں در میں ہی رہتی تھی باہر تو بہت تم نکلتی تھی وہ چندن گیا ہو گیا سب وہ وہ کچھرے کچھ رہے پاس سلاس پڑی ساب ارے پلیٹے کیوں پٹک رہی ہے مونی ابھی تک نہیں آئی کیا وہ مندیر ہی گئی ہے یا سشمیر بھگوان کو ملنے اوپر چھلے گئے کیوں مونی کو خسر رہو دادی لیکن میں پھالتے میں بتایا پولیسر چھلو ٹائم لگے گا آنے کے لئے کئی پس گئی ہوگی محلے میں پیار باٹتے باٹتے آئے گی تو ٹائم تو لگے گا بے ایسے بھی گھر کے سارے مرد اس کے بچھے لیکٹ ہو کے گھوم رہے گھر کے سارے مرد تو کہنا کیا چاہتے ہیں اور میں نے کیا کیا مونی کے لئے ہاں چرا تمیز سے بات کر تمیز تو کبھی سکھنے ہی نہیں چھا کیا چل رہا ہے مونی کے بات ہو رہی ہے اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس اس کی بات کرنے کے لئے راملان جی راملان جی راملان جی کیا لا مونی چل کہاں پہ مونی کو کیا ہو گیا ہے ہاں دیکھو کہ میرے مونی کی تو راج لے گے نا ملٹیبل سٹیبنگ ہوئی ہے کوئی آئی ڈی ملا نائی صاحب مونی کو کیا ہوا میرے مونی یہ تو رگو ہے پولس ابھی مونی کی گمشدگی کے کیس کی شروعات ہی کر رہی تھی کہ اسی دوران انہیں رگو نام کے ایک آدمی کی لاش ملی آپ جانتے ہیں اسے ہاں شارج کے پاس اس کی دکھانے شوٹی سی بٹ اس کا ایڈریس نکالو فیملی کو انفارم کرو سار سنو تم میں سے کسی کو معلوم ہے چاں بتاؤ دادی آگئی ہے دادی آگئی ہے دادی آگئی میرے مونی آگئی میرے مونی آگئی چاں چاں میرے مونی آگئی مونی راملال کی پتنی جو راملال سے 35 برس چھوٹی تھی اچانک گھر سے کہیں چلی گئی اور پھر کچھ گھنٹوں بعد واپس بھی آ گئی آخر کہاں تھی مونی اور پتنی کے صرف کچھ گھنٹے باہر رہنے سے راملال اتنا پریشان کیوں تھا یہ رشتہ ایک پہلی سے لگ رہا تھا آخر مونی نے اپنے سے عمر میں اتنے بڑے آدمی سے شادی کیوں کی تھی میں میں مندیر ہی گئی تھی آتے سمیں چرافک میں فس گئی آپ کو موبائل فون بند ہے موبائل وہ بیٹری ختم ہو گئی ہوگی یہ دیکھئے آپ کے پتی نے پولیس ٹیشن سر پر اٹھا رکھا تھا جیسے آپ کہیں بھاگ گئی ہوں میں کیوں بھاگوں گی ساپ میرے لیے تو یہ میرے بھگوان ہے سچ سچ بتائیے کسی مصیبت میں تو نہیں بھاسی تھی ہرے ایک دم مچھی بھلی کھڑی آپ کے سامنے اس کا مطلب سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساپ جا سکتے آپ ہاں وہ رگو کا خون ہوا ہے تو وہ کیس آپ ہی دیکھیں نہیں ہرے دیوہ میرے بیٹے کو کس نے واہرہا رگو کی کیسے کے ساتھ کوئی دشمنی تھی نہیں ساہب میرے بھائی کی کیسے کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے وہ تو بہت اچا انسان تھا میرے بیٹے کو گھر کب لے جا سکتی ہو وہ سموٹر ریپورٹ آنے کے بعد آپ لوگ گھر جائیے ہم آپ کو فون کریں گے بھٹ رگو کی بہن ارچنا کو دیکھ کر ایسا نہیں لے گا جیسے کچھ بولتے بولتے رک گئی ہاں سو رکی تو تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اسے کچھ معلوم ہے اور وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے لیکن رگو کی باڈی پر جس طرح سے ملٹیبل سٹیبنگ کے مارکس ملے ہیں اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس سے اپنی دشوہ نہیں نکالی ہے اے دوسرا کب بھی رکھا آپ تو کب بھی ہیں گی میں نے سب کے لئے بلائی بولانا جانے کے لئے بولا میں نے بولا اس رکھ اب بھی رکھ دم نکل گیا تھا میرا جب تو مندی سے نہیں آئی تو سوری گلتی ہو گئی آگے سے نہیں ہوگی چھ سات گھنٹے تک گایاک تھی تو چھ سات گھنٹے میری خوپڑی پھٹ سکتی تھی ان چھ سات گھنٹوں میں اب میں بھی تجھے ایسا ہی ترپا ہوں گا چھ سات گھنٹے تک یہ چاہیے بھی ہاں سے مشص کا کو اس بڑے باڑے سیوچگım canvi کبھی خود کے بارے بارے سوچ ہو خود کے بارے بارے سوچک ہش Bridget کی خود کے بارے بھی شاند کی تھی میری میرے بھگوان ہے بھگوان کیا اس میں بھگوان جیسا بھگوان جیسا کب строی ہے کیا ہے میرے بتی ہے وہ منی کاکی ہے وہ تمہاری سوشان کیوں نا ارے نو ترا دیماغ نہ سڑنل ہی مچنی جیسا ہے مطلب کسی کے بارے میں دوست ابت اچھا بول ہی نہیں سکتی نا تُو نہیں مجھے کچھ پروبلیم نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے تمہارے پتی نے تمہیں اسی لئے چھوڑ دیا ہوگا ہاں ہاں ساری گلتی تو میری ہے تم لوگوں کا کوئی ہاپ نہیں ہے اس میں کیا ہاتھ ہے ہمارا بولا کیا ہاتھ ہے ہمارا ارے دیوانا توڑ دیلیا ہے گٹر نہیں جرا سوش سمجھ کے مو کھولا کر ارے ایڈینو میرے کو میرا شو دیکھنے دوں کل راک کو بھی مینے شو نہیں دیکھا تھوڑی دیر چھپنے رہ سکتے جب دیکھو کاؤں 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 کرتے رہتے تم لوگ سب مر کیوں نہیں جاتے ارے گائیک وار کشہ مولان مردے سڑھوں گے لازتو ملا سر رگو کی پوسٹ مارڈم ریپورٹ کے مطابق اس کی موت ملٹیپل اسٹیوینگ کی وجہ سے ہی ہوئی ہے ٹوٹل پانچ بار کیے گئے ہیں اس کے پیٹ میں جس کی وجہ سے اس کے وائٹل آرگنز پنکچر ہو گئے اور انٹرنل بیلڈنگ سے اس کی موت ہو گئی موت کا سمجھ بارہ تاریخ کے صبح 8 سے 11 بجے کے بیچ اتنی بری طرح سے تو کوئی دشمن نہیں مار سکتا چلو پتا کرتا ہے اتنی گہری دشمنی کی سیت ہی اس کی ساتھ سب دشمنی شمنی تو نہیں تھی رگو کی اچھا آدمی تھا ہاں پر اسی کی دکان پر اس کو کسی سے جھگڑا ہویا تھا کس سے یہ لے پکٹ دستاری کو رگو سے ملنے گای تھے تھا ہاں گای تھا اس کی دکان پر بہت گھٹی آدمی ہے وہ مونی کو چھڑتا تھا کیا بالکل ju میرے بھائی نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں چھڑا اور وہ کون ہو مونی وہی میرے بھائی پر لائن مارتی ہوگی سائے سارا محلہ جانتے کہ وہ کیسی ہے سب سے نین مٹکہ کرتی گھومتی ہے وہ سارے محلے کے لڑکوں کے لار ٹپکتی ہے اس کو دیکھتی اور اتنا ہی نہیں شوشانت کے ساتھ بھی خرد کرتی ہے کون بولا یہ ریوکو کی بہن شوڑ بولتی ہے وہ میں سچ کرتا ہوں صاحب میری منی کے بارے میں اگر کوئی گلک بولے گا تو آگ لگا ڈالوں گا میں جلتے ہیں منی جی آپ پتائیے کبھی کچھ ایسا ہوگا تھا خان صاحب رگم اچھے اکثر شیڑا کرتا تھا اور ایک بار تو اس نے حدی کر دی منی سننا آرے سننا میری پا شکر چھوڑو مچھ سننا میرا ہاتھ پکڑھ دیا تھا اس لئے سشانت نے اس کو سبق سکھا ہے آرہ دے جو بتا لا بولا نا میرے موسیلے گا آرہ چھے دے جا بولا نا میرے وہ ماننے رہے تھے اس لئے دو چار تھپڑ دا گیا اس کو باگے کچھ نہیں کیا اس کے بعد میں اس کو ملا بھی نہیں میرے کو کیوں نے بولا میرے کو بولا ہوتا تو میں ایسا سبق سکھا تھا کہ دوبارہ چھہنے کی ہمتھ نے گرتا سر رگو کے کال ریکارڈز آ گئے ہیں اور چکانے والی بات ہے کہ بارہ تاریخ کے صبح آٹھ بجے سشانت نے رگو کو کال کیا تھا سشانت نے ہاں سر اور یہ رگو کے فون پہ آخری کال تھا اور اس کے بعد ہی رگو کمانڈر ہوا ہاں سر اور ایک بار رگو منی کو تنگ کرتا تھا یہ بات صرف سشانت جانتا تھا منی کا باتی راملال بھی نہیں تو اس کے قیمت لب ہو سکتے ہیں سر ہو سکتا ہے سشانت کا منی کے ساتھ افیر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سشانت میں رگو کو مارا ہوں یہ سشانت کو دوبارہ ملنا پڑے اس کیس کی شروعات ہوئی تھی منی کے غائب ہونے سے اور اب پولس کی تحقیقات میں رگو منی اور سشانت یہ تین کڑیاں چڑتی ہوئی لگ رہی تھی فون ریکارڈز کے مطابق مرد رگو کی آخری بات سشانت سے ہوئی تھی اب پولس کے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا سشانت نے ہی رگو کا قتل کیا ہے کیا واقعی میں سشانت کا منی سے افیر تھا سشانت سر سشانت تو گھر پر ہے ہی نہیں پتا نہیں کہا چلا گیا اس کا فون بھی بند ہے بھاگیا سشانت ساری جویلری لے کے بھاگیا سشانت سشانت گھر کے باگی لوگ تو یہی ہیں منی کھا ہے منی منی سر منی کو سبے سے نہیں دیکھا مینے سر پورا گھر چھان مارا اور آس پاس کے ایریہ میں بھی دیکھا نہ تو منی بھی لیو نہ ہی سشانت کا کچھ پتے چلا یہ تو ہونا ہی تب جب آن کنشی کو قید کر رکھو گے تو اڑھی جائے گا نا ہو گیا جوانی کا شاپ پورا چا میری منی مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتی اس پر ایک غلط انزام لگانا بند کروں ساپ میری منی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی یہ یہ میرے گھر والے جلتے اس سے ہاں سشان سشان نے اس کو زبردستی بھگایا ہوگا مجھے چھوڑ کریں مجھے چھوڑ کریں میری بیٹے کی اوپر یہ کھسا انساملہ کرے ہو آپ کیوں بھول گا تیرے بیٹے نے میری پتنے کو کھاکے کہنے سے منا کیا تھا میرے سومن میں کم ہے اور میں منی کو کھاکو بولوں آپ کے دیمارک ٹھیک ہے نا میں تیرا کھاکا ہوں نا تو یہ تیری کھاکو ہوئی کیا نہیں جان گئے نا تو بھی نہیں بولوں گا میرے لئے آپ کھاکا ہوں منی کھاکو نہیں ہے منی ہے منی ہے اور میں بھی دیکھتا ہوں تو اسے کھاکو کیسا نہیں بولتا دیکھ لو جو دیکھنا ہے نا وہ دیکھ لو میں صرف اسے منی منی اور منی بولاؤں گا ارے وہ منی کیا یا میرا بھائی سشان کیا دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں بھاگتے ہیں دونوں گہنے لے کر ویسے بھی سشان نے پہلے بھی گھر پہ چوری کی تھی چوری؟ ہاں کیوں؟ وہ صرف گلی میں ایک ہی پانی کی لائن تھی اور دو نل ایک میں پانی زیادہ آتا تھا اور دوسرے میں کم سب اب اس محولے میں سب ترہ کے لوگ رہتے ہیں اور عورتے ایک دوسرے پر ایسی ٹوٹ پڑتی ہے کہ پوچھو من صرف سشان نے اس محولے کے لوگوں کے پروبنس کا سلیوشن نکالا اس نے محولے میں ایک بڑی ٹنکی لگا دی اور پھر کیا تھا دونوں نلوں کا پانی اس ٹنکی میں جو چاہے استعمال کر سکتا تھا جھگڑا فساد بن پر اصلی بات کچھ اور تھی محولے میں ہیرو بننے کے لیے اور ٹنکی لگانے کے لیے سشان نے گھر میں چوری کی ہاں کی تھی لیکن سشان چور نہیں ہے صاحب اسے شوق تھا ہیرو بن دیکھا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھی صاحب ٹین سال سے آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا لیکن پاس نہیں ہوا اور اس بات کو وہ جانتا بھی تھا کہ وہ کبھی پاس نہیں ہوگا اگر پتا تھا کہ آئی ایس کلیئر نہیں کر پائے گا تو تیاری کیوں کر رہا تھا اس لیے صاحب یہ دیکھئے یہ پھوٹو اس نے پیپر میں دیکھ لی تھی جب سے اس نے یہ تصویر پیپر میں دیکھی تو اس نے بھی ٹھان لی کہ ایک کامگار کا بیٹا اگر کلیکٹر بن سکتا ہے تو ایک کارٹو والی کا بیٹا کیوں نہیں لیکن جب اس سے پتا چلا کہ وہ آئی ایس نہیں بن پائے گا تب اس نے ہیرو بننے کا ایک دوسرا طریقہ دھوننے کا اس نے لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی سر اور اسی کی وجہ سے اس نے گھر میں چوری کی جیسا وہ دل کا بورا نہیں ہے اس نے کبھی کہنسی کا بورا نہیں کیا ایسا ایڑا ہے سوشان ارے چار لوگوں نے تاریخ کیا کر دی صرف چڑھ جاتا تھا پھولا نہیں سماتا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ہاں دوسروں کی مدد کر کے سوشان کو ہیرو بننا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ مونی نے اس کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہو اس سے پہلے رگو کو مروایا اور اس کے بعد اپنے گھر میں گہنوں کی چوری کروا کے یہاں سے بھاگنے میں اس کا سہارا لیا ہو اور سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رگو کے مدر اور سوشان تو مونی کا گائب ہونا ان دونوں میں کوئی کنیکشن نہیں نہ ہو پر دونوں کا ایک ساتھ گائب ہونا اور پھر گھر میں گہنوں کی چوری وہ بھی رگو کے قتل کے دو دن کے اندر اندر نہیں بھٹ ان کا آپس میں کوئی کنیکشن تو ہے تمہیں کام کرو آس پاس سوشان کے بارے میں اور پوچھتاچ کرو سر سوشان کے بارے میں پولیس کے سامنے اناپ شانہ بکھنی کے کیا ضرورت ہے تجھے کیرا بھائی ہے نا وہ بھائی تو صرف نام کا ہے اپنے بہین کے لئے کبھی کچھ کیا اس نے ارے اتنا زہر بھرا ہے تیرے اندر سب سے نفرت کرتی ہے تُو ارے تیرے پتی نے تجھے گھر سے نکال دیا تو ہم نے ہی تجھے ساہرہ دیا نا تیرے بھائی نے ہی تجھے ساہرہ دیا نا ہو نا ایک بار بھیکیا دے دی ہر بار یہ ہی سنا رہے ہیں مدد تھی مدد تھی تو ارے مدد تھی اس لئے تو بہر ہو نا تجھے کبھی تو شانتی سے پویاں ارے یہ کیسی سانتہ نے میرے گود میں ڈال دی خود تو اوپر چلے گے اور میں ابھی تک جیرے ان سب کا بوجھ اٹھائے ہوئے میرے کہنے دلا دو سر سوشانت کے بارے میں سب لوگوں نے اچھا ہی بولا ہے بس ایک بات ایسی ہے جس سے اس پر شک کیا جا سکتا ہے کچھ لوگوں نے اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا لیکن یہ لڑکی کون ہے اس کا پتہ نہیں چل پایا سر منی کہیں لڑکی منی تو نہیں ہے بھٹے کام کرو سوشانت کے کال ریکار دوبارہ چیک کرو ہو سکتا اگرکلو صاحب بھٹے بھٹے بیٹھیں نہیں بیٹھنے کے لئے نہیں آیا صاحب منی کا کچھ پتہ چلا دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں ایک تو وہ اپنا فون ساتھ لے کے نہیں گئی اس لئے اس کی لوکیشن کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے دوسرا اس کو گھر سے جاتے ہوئے کس نے دیکھا بھی نہیں دیکھیں رامنال جی ہم پوری ایمانداری سے اپنی کوشش کر رہے ہیں آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے آپ کچھ نہیں کر سکتے صاحب آپ تو اس کو میں ڈھونڈ نکالوں گا کیونکہ میری منی مجھے چھوڑ کے کبھی جا نہیں سکتی کبھی جا نہیں سکتی میری منی اگر انہیں منی پر اتنا یقین ہے کہ انہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتی تو دوبارہ گائب کیوں ہوئی اور اس بار اس کے ساتھ سوشانت بھی گائب ہوا بٹ سوشانت اور منی دونوں کے کالی کوٹس نکالو سر مونی ایک بار پھر سے غائب تھی لیکن اس بار پولس کے لئے چونکا دینے والا اینگل سوشانت کا غائب ہونا بھی تھا راملال پریشان تھا اسے کھوج رہا تھا ادھر سوشانت بھی گھر سے غائب تھا ساتھ ہی راملال کے گھر میں گہنوں کی چوری بھی ہوئی تھی شک کے دائرے میں سوشانت اور جرب میں اس کی بھاگیدار منی بھی لگ رہے تھے کیا واقعی میں سوشانت اور منی کئی چھپے بیٹھے تھے سر میں نے سوشانت اور منی کے کال ریکارڈ چیک کیا دونوں میں تو آپس میں بات نہیں ہوتی تھے لیکن ایک نمبر ہے جو سوشانت کے کال ریکارڈ میں سامنے آیا یہ دیکھیں سر اس نمبر پر سوشانت کی ریگولر بات ہوتی تھی میں نے اس کی ڈیٹیل نکال لی تو پتا چلا ہے کہ یہ نمبر بھی سوشانت کے نام پر رائیشٹڈ ہے اور ابھی بھی ایکٹیو ہے کہیں سوشانت نے یہ نمبر اپنے نام پر لے کر منی کو تو نہیں دیا تھا یا پھر اس دوسری لڑکی وہ جسے لوگوں نے سوشانت کی ساتھ دیکھا تھا اور وہ لڑکی منی تھی یا پھر کوئی اور ایک آن گرو بھٹ سوشانت کے دوسرے نمبر کی لوکیشن ٹریس کرو اور اس کے پہلے نمبر کی مومنٹ کی ساتھ میچ کر کے دیکھو سر پندرہ جون کو تمہارا فون مرال میں ایکٹیو تھا اور یہ دوسرا نمبر بھی جو سوشانت کے نام پر رائیشٹڈ ہے بائیس جون کو بھی ان دونوں فونز کی لوکیشن سیم تھی گوکل دھام میں اور دس جولائی کو کولابا میں اب تم سچ سچ بتاؤ گی سوشانت کے ساتھ کیا چکر ہے تمہارا سوشانت سے پیار ہو گیا تھا صاحب اور میرا بھائی رگو اس کو وہ بلکل پسند نہیں تھا اس لئے ہم چھپ چھپ کے ملتے تھے مگر وہ مرنی صاحب اس کو چھوڑتے ہی نہیں تھی چوپس گھنٹے سوشانت سے چھپ کے رہتی تھی تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں نے سوشانت کے ساتھ مل کر مرنی کو گائب کیا ہو سوشانت کہا ہے میرے کو نہیں معلوم صاحب وہ کدر ہے میرے بھائی کے مردر کے بعد میں اس سے ملی تک نہیں سر رگو کو سوشانت پسند نہیں تھا اور اس کو ارچنا اور سوشانت کے رشتے کے بارے بھی پتا تھا سر کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی بات کو لے کر سوشانت نے رگو کو مار رہا اور گائب ہو گیا ہو تو پھر مرنی وہ کہاں گائب ہو گیا اور کیوں سر اے سر سر ایک میک ہلو ہاں بولو کیا کہاں چلی گئی تھی آپ ممبرہ مندر گئی تھی اور وہ گہنے کا ہے جو آپ نے اپنے ہی گھر سے چُرائے گہنے میں نے کوئی گہنے نہیں چُرائے صاحب اپنے ہی گھر میں میں کیوں چھوڑی کروں گی اور سوشانت وہ کھا ہے کیا پلاننگ چل رہی تم دونوں کے بیچ مجھے نہیں پتا سوشانت کا ہے مرنیت تم اور سوشانت دونوں ایک ساتھ گائب ہو گئے تھے میں گائب نہیں ہوئی تھی صاحب میں تو مندر گئی تھی اپنا گھر چھوڑ کر میں کہا جاؤ گی میرے پتی تو بھگوان ہے میرے یہ گلے پر نشان کیسے آیا ہے یہ نشان کہیں تمہارے بھگوان نے تو نہیں کیا نہیں میرے پتی نہیں گھر میں کچھ کام کرتے کرتے لگیا ہوگا ایک بات بتاؤ مندی تم نے اپنے پتا کی عمر کے آدمی سے شادی کی ہے کیوں کوئی مجبوری تھی صاحب میرے ماں باپ بہت گریب ہے میری شادی سے دو سال پہلے ہماری بہت مدد کی تھی راملال جی نے تات لاکھ تیس ہزار روپے دیئے تھے انہوں نے بہت بورے وقت میں مدد کی تھی انہوں نے بہت بورے وقت میں مدد کی تھی انہوں ان کا احسان تھا ہم پہ اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے دنیا واد صاحب لیکن یہ کیا طریقہ ہے اس کو گھر سے یہاں سے ڈائریک اٹھا کے لئے چل چل ایک منٹ ہاں ہمیں منڈی سے کچھ پوستاش کرنی ہے پوستاش کیوں گناہ کیا ہے اس نے گناہ نہیں کیا ہے لیکن پھر پوستاش کیوں اور پھر اس نے بتایا بھی ہوگا کہا گئی تھی کیا کر رہی تھی ہاں سب منڈی گئی تھی میں ہاں دیکھا آپ پوستاش کرنا تو کوڑ کے پیپر لائیے سب سلتا ہو ہاں چل منڈی چل یہ منڈی کچھ زیادہ ہی منڈی جاتی ہے پتہ کر رہا ہے یہ واقعی منڈی گئی تھی ماملہ کچھ اور ہے سر آج آپ کھڑی رہے جہاں تجھے برابط دیکھتا ہوں میں آی سہاں آی سہاں کھڑ سا پاپ کرتی ہے کیونکہ تم جو باہر 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 بندی جانا پڑتا ہے بندی جانا بند یہ ہے نا اپنے گھر میں ہے نا بھگوان اسے مانگ سلانجھے دیکھتا ہوں میں سلانجھے دیکھتا ہوں میں سلانجھے دیکھتا ہوں آئی سوشان ماما ہوتے تو دادو ایسے نہیں کر سکتے نا تو چھپ کر پیرا سوشان ماما کبھی نہیں آئی گا بڑھا ہی گھٹ چل سر کچھ لوگوں نے منی کو ممربالے مندر میں دیکھا تھا لیکن یہ نہیں پتا چل پایا کہ وہ اکیلی تھی یا کسی کے ساتھ مطلب منی نے ہم سے سچ کھا تھا کہ وہ مندر گئی تھی پر یہ سوشانت کھا ہے دیکھ میں روز تیرے ساتھ مندر میں آتے جاؤں گا جو پوچھا کر دیے وزارہ سب وہیں پر کر لیں تو اے اے رہی یہ کیا کیا تم نے کچھو پاکے رکھے میرے سوشانت کو اے کمی نہیں تیرے کو کیا کمی ہے ایک چھوڑے گے دس مل جائیں گے ہاتیا کب سے کب میرے سوشانت کو تجھوڑ دیتی دوبارہ اس کو اگر گالی دی یا اس پر کچھڑ پھیکا تو نہیں چھوڑوں گا مہے ڈالوں گا جا چل کچھڑ پوچھلے چلے جاؤ جا سر آرے کولونی سے فون آیا تھا وہاں ایک خندر میں کسی کی لاش ملیا ارجی راب سوشانت بڑ چیک کرو سر تر پڑے آس پاس کچھ ریسرچ کرو سر آس پاس کچھ بھی نہیں ملا گہنا تو ایک بھی نہیں ہے سر اس کی زیب سے اگر بھی نیرو دا گولیاں ملی ہیں گر بھی نیرو دا گولیاں لگتا کسی لڑکی کا چکر اس لڑکی سے یہاں چھپ کر ملتا ہوگا موہ پہ جاک کا نشان ہے موت کے وجہ زہر ہو سکتی ہے باڈی کو پوچھ مارکلی بجاؤ فیملی کو انفرم کرو سر سوشان 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 بھرگتا بھرگتا پرکاش دی سوشان کی جیب سے ہمیں پیکٹ ملا ہے گرو نیرو دا گولیاں کا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کس کے لئے لیاو گا ہے ری ہمیں کیا پتا ساپ ہمارا بیٹا تو چلا گیا دو لڑکیاں ہیں ام شور ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے سشان نے گرد نیرو دے گولیاں کھری دی ہوں گی اب پتہ یہ لگانا ہے کہ وہ لڑکی ہے کون ارچنا یا منی نہیں سر چھپ چھپ کے کیوں میلوں گی میں سشان سے وہ بھی کئی اور جا کر اور وہ گولیاں مجھے نہیں پتا سہب تو پھر کس کو پتا ہوگا کہ سشان وہ گولیاں کس کے لیے لاتا تھا مجھے نہیں پتا آپ ارچنا سے پوچھ لیجیے وہ اس کی گرل فرینڈ تھی ہم لوگوں میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا سہب اور پتہ نہیں آپ یہ کیسے کیسے سوال پوچھ رہے ہیں وہ بھی ایک لڑکی سے میرے کو کیا پتا سہب اس کی جیب میں کیا تھا کیوں تھا اور ویسے اس کو سب کی مدد کرنے کا بڑا ہی شوق تھا تو کسی نے بولا ہوگا لانے کو تو لے آیا ہوگا میرے کو صرف اتنا پتا ہے سہب کہ سشان صرف میرا تھا اور وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سپنا تھا تو کس کی مدد کرنے کے لیے لائے ہوگا وہ گولیاں میرے کو نہیں پتا سہب میں سچ بول رہی ہوں جس پر پولس کو شک تھا اس سشانت کی لاش پولس کو مل چکی تھی لیکن اس کے پاس گرب نیرودگ گولیاں ملنے سے اب ان کے سامنے کچھ اور سوال تھے کس کے لیے خریدی تھی سشانت میں گولیاں ارچنا کے لیے یا پھر منی کے لیے کیا اس کی ہتیا کی وجہ تھی ارچنا سے اس کا پیار یا پھر سشانت ایک ہی سمیں میں ارچنا اور منی دونوں سے پیار کا رشتہ بنائے ہوئے تھا سر سشانت کی پوست مارٹم ریپورٹ کے مطابق اس کی موت چودہ جولائی کوئی ہوئی تھی اس کے گائب ہونے کے کچھ گھنٹے بایا تھی اور موت کی وجہ ہے پوئیزن کھانے کے کسی چیز میں زہر ملا کے دیا گیا تھا اسے باڈی پر سٹرگل کی کوئی مارکس نہیں سر اس کا مطلب جس کسی نے بھی زہر دیا وہ اس کا کوئی اپنا ہی تھا سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ راملال کو شک ہو کہ سشانت اور منی کا افیر ہے اور اسی بات کو لے کر اس نے سشانت کو مار ڈالاؤ رو پاک پیٹا رو پاک مطانے ہمارے گھر کو کس کی ندھل لنکھیں سب کچھ پرپات ہو گیا پیٹا تو ایک بار مجھے پندھر پور لے چاہاں وہ ہمت کی شانتی پھلے گی اب شانتی کا ہی نہیں ملی گیا ہی ماں سے ایک کونت ہے ایک پورگا کے لے اس گھر کا وارش چلا گیا کیوں میرا پیٹا تو ہے نا یہ نہیں ہے اس گھر کا وارش اے تو اپنی کڑوی دابان کبھی تو بند رکھ تیرا بھائی مرا ہے بھائی تو بھائی مرا ہے تو راملال جی کو بلائی زرہ امسے کچھ بات کریں وہ تو سبہ سے گھر پر نہیں ہے کہاں گئے ہیں باتا نہیں کوئی فون مر نہیں آیا ہوں گا صرف میں نے فون کیا تھا ان کو لیکن بند آیا تھا بوٹنم پار ٹائکیا پھر بھی بند تھا سر سوشانت کی بوڈی ملنے کے بعد سے ہی راملال کا ہے بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نہیں مارا رہا ہو سوشانت کو ریڈ ایلر جاری کرو راملال کے نام کو کیونکہ رگو اور سوشانت دونوں کا مارنے کا موٹی ہو اس کے باس تم اس کے فون کی لاس لوگیشن پتا کرو اب میں یہ پتا کرتا ہوں کی سوشانت نے آکھر وہ گرب نیرو دے بولیاں کس کے لئے خریدی تھے سنو سوشانت نے آکھر بھی 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 ب منی تمہیں یہاں الگ سے بلا کر اس لئے پوچھ رہا ہوں تاکہ باقی گھر والوں کے سامنے تماشا نہیں بنے ہم یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ گرد میڈو در گولیوں کے ایسے پیکٹس اکثر تمہارے گھر سے ہی کچھرے کے ڈبے میں پھینکے جاتے تھے اب تمہاری ساس تو یہ گولیاں استعمال کرے گی نہیں تمہاری ننت رینو اپنے پتی کے ساتھ رہتی نہیں پھر بھی مان لیں کہ وہ گولیاں استعمال کرتی تھی تو اپنے بھائی سشاند کو یہ گولیاں لانے کے لیے بولے گی نہیں اب اجید تم اب سچ سچ بتاؤ سشاند تمہارے لیے گولیاں لے کے آتا تھا ہاں ساپ سشاند میرے لیے ہی لاتا تھا تمہارا اسے جاندہ خود نہیں ساپ سیوہ شپت ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں تھا مجھے بچہ نہیں چاہیے تھا اور یہ بات اپنے پتی سے کیسے کہتی اس لئے میں نے سشاند کو بولا ہاں بھٹ سر راملال کے فون کی لاسٹ لوکیشن اسی ایریا کے تھی چاروں طرف سرٹس کرو شاک کے اکلو ملے تم دونوں اس طرف دیکھو سر سر چاکو سے سٹیپ کیا گیا ہے یہ دیکھئے اور موبائل بھی نہیں ہے اس کے پاس لگتا ہے جس نے مارا ہے وہ چاہتا نہیں تھا کہ ہم یہاں تک پہنچے پہلے رگو پھر سشاند اور اب راملال یہ کیس تو لسٹا ہی جا رہا ہے سر کل مومی چل یہاں سے دو بارہ یہاں دکھنا نہیں دو میں میں کہا جاؤ گی جاہل روم میں جا کہیں بھی جا میرے بیٹے کو کھا گیا اور کس کس کو کھا گی کبھی نہیں کیا کر رہے ہو تم لوگ سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں دیکھتے دو نکال جا یہاں سے یہ اپنے پریوار کا حصہ ہے کیا کر رہے ہو تو رکھنا چاہتا اسے تو لے جا دے جا اسے اپنے ساتھ نکال جاں تو بھی گر سے باہر تو مدد کی میری میری مدد کی ارے دہا ہو چاں بولا میں جاہل لوں میں جاہل چھوڑا مرک سب سے پہلے رگو کی موت ہوتی ہے بارہ جولائی کو صبح آٹھ بٹھی کے آس پاس لیکن اس وقت مرنی گھر سے گائب تھی اس کے دو دن کے بعد سشاند کو مارا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے گھر سے گہنے چوری ہوتا ہے اور سترہ جولائی کو ہمیں راملال کی لاش ملتی ہے اور سر رگو اور راملال کے مردر کا موڈرس اوپرین ڈی ایک ہی ہے دونوں کو وہ چاکو گھوم کے مارا گیا پر یہ سشاند کے مردر کا طریقہ بلکو لہلہ گیا مجھے لگتا ہے کلرس دو ہیں ایک جس نے رگو اور راملال کو مارا اور دوسرا جس نے سشاند کو ہاں سر اور ہلو سر یہ ہی ہے وہ سر میں نے اسے گہنے کا بل مانگا تو کہتی یہ بھول گئی تو میں نے کہا کہاں سے خریدا تو کہتی یہ یاد نہیں ہے سر تو میں نے کہا کہ دو گھنٹے میں آ جاؤ تب تک میں پیورٹی چیک کر لیتا ہوں بس اس کے بعد آئی نہیں وہ اچھا اس کے ایک کوپی ملے گی جی سر مل جاگی سر خو صاحب گہنے میں نے چوری کی تھے کیوں میرے پتی نے میرے کو گھر سے باہر نکال دیا تھا وہ مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا میں نے سب سے مانگیا کاکا سے بھی لیکن کسی نے نہیں دی تو میں نے سوچا یہ گہنے بیچ کے جو پیسے آئیں گے وہ میں اسے دے دوں گی اور وہ مجھے واپس بلا لے گا اگر گہنے تم نے چورائے تھے تو انزام سشاند پہ کم لگایا سب سشاند نے پہلی بھی چوری کی تھی اور جب منی اور سشاند گائب ہوئے تو میں نے سوچا اگر میں چوری کر بھی لوں گی تو انزام سشاند پہ آ جائے گا ایک سے بڑھ کر ایک کہانییں سنا رہے ہیں یہ لوگ لیکن کچھ سچ بھی بولتا ہے سب کے سب جھوٹ بٹ کچھ تو ہے جو ہم مس کر رہے ہیں ایک کام کرو چودہ جولائی کی دن کے سب کے ریکارڈ نکالو یہ رینو منی سشاند پرکاش راملال ارچنا پتہ کرو اس دن ہی سب لوگ کہاں تھے اور سب کی لوکیشن کو فیزیکلی ویریفائی کرو سر پولیس کیلئے کیس بہت اولد چکا تھا اب انہوں نے تیہ کیا کہ اس کیس کی ہر باریکی کو دوبارہ سے جاچا جائے کہ کہیں کوئی کڑی انہوں نے انگ دیکھی تو نہیں کر دی اب تک جو تتھے سامنے آئے تھے انہیں جوڑ کر وہ کونسی کڑی تھی جو اب تک ہاتھ نہیں لگی تھی اس کی تلاش شروع ہو چکی تھی سر میں نے ان سب لوگوں کے کال ریکارڈ چیک کیا ہے سب کچھ کلین ہے مردر والے دن ہی یہ اپنے گھر پہ ہی تھی لیکن سر ایک شخص ہے جس پہ ہماری نظر ابھی تک نہیں گئی تھی کون راملال کی ماں اس کے کال ریکارڈ بھی میں نے چیک کیا یہ دیکھیں سر سوشاند کے مردر والے دن اس کے فون کی لوکیشن مردر ایریے کے آس پاس کی تھی اور کچھ لوگوں نے اسے گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا آجی چودہ دار ایکو بہر گئی تھی آپ چودہ دار کھلا چودہ دار کھلا کیا لیوکتی سر گورے گاؤلا کس لیے فری میڈیکل کیم سر سر چیکپ کروانے گئی تھی کہا چاہنا سر نہیں کچھ نہیں اس میڈیکل کیم کی کوئی سلپ بے گرا ہے آپ کے باس سلپ نائیں سر بتا کرو چودہ داری کو گورے گاؤوں میں کوئی میڈیکل کیم تھا بھی یا نہیں سر سر میں نے گورے گاؤں میں سبھی جگہیں پتہ کروایا کہیں بھی کوئی میڈیکل کیمٹی لگا تھا وہاں پا اس کا مطلب راملان کی ماں نے ہم سے جھوٹ بولا ہاں جھوٹ بولا تھا میں نے تو اب سچ سچ بتائیے اس دن ہوا کیا تھا میرے ہی کہنے پر سوشان دیتنی اس کھندر میں آیا تھا آجیا آپ نے یہاں پہ کیوں گھلا کس کو مدد چھئی ہے آگیا تو یہ نہیں پرشات دنی بھول اس کی مدد چاڑ دیتا ہے مدد میری کر دیتا ہے تجھے کتنی بار بولا تھا کہ جوسری جاتی والے کے لیے نل مت لگا لیکن تنہی مانا ان کا چھوہ ہوا پانی ہمیں پینا پڑتا ہے آرے پانی مرابر ہی کرتے ہیں سامنے آپ نے کیا دالا اس پہ سہر اگر آج کجھے نہیں ماتی نا تو آگے بھی یہی حرکتیں کرتا آرے دھرم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دکتی ہے میں اونچ نیچ ذات بات کو بہت مانتی ہوں ان کا چھوہ میں پانی تک نہیں پیتی لیکن میرے پوتے سوشان سے سب گڑ گوڑ کر دیا اس لئے میں نے اسے مباد ڈالا اوپر جا کر میں اپنے پورکھوں کو کیا جواب دیتی بتائیے بتائیے رگو اور راملال انہیں کیوں مارا میں نے ان کو نہیں مارا سچ سچ بتائیے کیوں مارا ہوں دونوں کو میں سچ بڑھ رہی ہوں میں نے ان کو نہیں مارا سر اس عورت پر مجھے ابھی بیش آکھ ہے یہ شاید ہم سے کوئی چھپا رہی ہے یا کسی کو بچا رہی ہے اور اس سے ہم زیادہ سکتی بھی نہیں کر سکتے ایک کام کرو بھٹی اس کے گھر کی تلاشی لو سر آرے کیا ہو گیا سینگ اللہ کیا ہو گیا آپ کیا دیکھ رہے آپ اوپر کیا دھوڑے آپ کیا بچا ہے اس گھر میں یہ ساری ہمیں تمہاری علماری سے ملی ہے تمہاری ہے نا اب تم ہی ہمیں سچ سچ بتاؤ گی پھر اس پہ لگے خون کو ہم رگو اور راملال کے خون سے میچ کر کے بتا کریں تجھے کیا لگتا ہے سوشان سے بیٹھو کر تو اپنی بیش آٹ چھوڑا لگی مجھے پاگھالے تم چھو اس بڑے کے چکر میں پوری چھوانی برباد کر رہی ہے میرے پاچھو ماں اس دن میں نے سوچ لیا تھا میں اسے سندہ نہیں چھوڑوں گی اور کتنا گھڑ گھڑ کے جیتی میں اس لیے میں نے پوری پلاننگ کی اسے فون کرنے لگی تو میرے پاس بیلنس نہیں تھا اس لیے میں نے سوشانت کے نمبر سے اس کو فون کر کے اس چول کے پیچھے ملنے کو بلایا اور وہ دوم ہلاتا ہوا آ گیا اسے لگا تھا وہ میرے ساتھ ایش کرے گا آگی لائن پہ اور راملال تمہارا پتی اسے کیوں مارا ہر روز مارتا تھا وہ مجھے ایک نوکرانی سے بھی بورا سلو کرتا تھا میرے ساتھ اور شک اتنا کہ ٹھیک سے ساس تک نہیں لے سکتی تھی میں اونس کی عبر میں شادی کر لی لیکن ایسا لگتا تھا جیسے پوری ہو گئی ہوں میں کہ یہ دور بھاگ جانا چاہتی تھی اس لیے اس دن ممبرہ مندر میں میں اپنی آئی سے ملنے گئی تھی آئی مجھے نہیں جانا ہے اس آدمی کے پاس مجھے گھر لے چل تجھے گھر لے کے جاکے کیا کروں کیا کھلاو وہاں تجھے کم سے کم اچھا کھانا تو ملتا ہے اور تجھے پتا ہے نا راملال جی نے ہمارے لیے کیا کیا ہے سات لاکھ تیس ہزار روپے دیئے تھے اس نے میرے آئی بابا کو دو سال ہو گئے تھے ہماری شادی کو ایک سال میں تین سو پیسد دے تو دو سال مطلب سات سو تیس دن سات سو تیس دنوں میں میں نے اس کا سات لاکھ تیس ہزار روپے کا قرضہ چکا تھی بس تب میں نے تیہ کر لیا اب اور نہیں سن میں آتے گنٹے میں آ رہا ہوں جانا نہیں میں نے راملال کا پیچھا کیا میں نے جان پوچھ کے اس آٹو والے کو زور سے آواز لگائیں آٹو آٹو اے مندی اے مندی یہ 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 کہاں پہ آگئی مندی مندی کیا کرے جنگل میں کیا کر یہ تو بتا دے مجھے سچ کر تو بتا دے مجھے کیا حاصل ہوا ہے منی اپنے سے عمر میں 35 سال بڑے آدمی کے ساتھ ہوئی شادی سے خوش نہیں تھی اس کے اندر ایک غصہ تھا جو اس نے کبھی وقت نہیں کیا پتی اور پریوار کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کر رہی لیکن غصہ اگر اندر ہی اندر دبا رہے تو وہ ایک دن بھیانک روپ لے لیتا ہے اور منی کے ساتھ بھی یہی ہوا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ناراضگی کو وقت کریں اور کوئی اپائے نکالیں اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو کوئی کانونی راستہ اپنا کر اپنے مدھے دور کریں اسی وچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے ویدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں جہ